نمزکار آپ دیکھ رہے ہیں نیشن نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ رتک بیہار میں ویدان سبہ چناو کا شنکھنات جاری ہے اور اسی شنکھنات میں بیہار کے مکہ مطری نتیش کمار نے اپنے راجنیتی سے سنیاز کا اعلان کر دیا ہے جی آپ کو بتا دے کہ نتیش کمار نے اپنے ایک چناوی جن سبہ میں بھرے منچ سے جنتہ کے سامنے کہہ دیا کہ اس بار کا یہ چناو جو ہے یہ ان کا آخری چناو ہے اور اس کے بعد وہ راجنیتی سے سنیاز لے لیں گے اور انت بھلا تو سب بھلا یہ کہا خود نتیش کمار نے اور اب میں آپ کو بتا دوں کہ نتیش کمار کے اس بیان کے بعد ستہ پکش اور وپکش دونوں اس بات کو لے کر میڈیا کے سامنے اپنے اپنی باتیں رکھ رہا ہے اپنے اپنے بیان دے رہا ہے لیکن نتیش کمار کا یہ جو بیان ہے اب مہاراشتر جا چکا ہے یہ ہم اس لئے کہہ رہے ہیں کیونکہ مہاراشتر میں شیو سینہ کے پروک اور راج اسبہ کے سانسد سنجر راؤت نے نتیش کمار کے اس بیان پر اپنا جواب دیا ہے جی ہاں آپ کو بتا دے کہ سنجر راؤت نے نتیش کمار کے راجنیتی سے سنیاز والے بیان پر کہا ہے کہ نتیش کمار بڑے نیتا ہے اور اگر وہ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ اب راجنیتی سے سنیاز لینا چاہتے ہیں تو بیہار کی جنتہ کو ان کو سممان کے ساتھ ودائی دینی چاہیے اور سممان کے ساتھ اس بار کے چناؤ کے نتیجوں میں نتیش کمار ریٹائر ہو جائیں گے یہ بات خود سنجر آوت نے کہیے جو کہ شیف سینہ کے پرابقتہ ہے آپ خود سنیے اس ویڈیو میں کہ کس طرح سنجر آوت کہہ رہے ہیں کہ نتیش کمار کی ودائی تے ہے میرا آخری چناؤ ہے دیکھیں نتیج جی بہت بڑے نیتا ہے نتیج جی اپنی پاری کھیل چکے ہیں نتیج جی کے ساتھ ہمارا ہمیشہ عادر رہا رسپیکٹ رہا اگر کوئی نیتا کہتا ہے کہ یہ میرا آخری چناؤ ہے تو ان کو سنمان کے ساتھ بیدائی دینی چاہیے مجھے لگتا ہے بیہار کی جنتہ اس بیدائی کا موکے کا انتظار کر رہی تھی یہ چناؤں میں ان کو جنتہ ریٹائر کر دے گی تو سنا آپ نے کس طرح شیف سینہ نیتا سنجر آوت کہہ رہے ہیں کہ نتیش کمار کی ودائی اس بار کے چناؤں میں تے ہے اور اس بار کے چناؤں میں بیہار کی جنتہ ان کو ریٹائر کر دے گی خیر کون ریٹائر ہوگا اور کون مکھے منتری بنے گا یہ تو آنے والا دس نومبر بتائے گا کیونکہ بیہار ودان سبا چناؤ کے نتیجے گھوشت کیے جائیں گے دس نومبر کو اور دس نومبر کو پتہ چلے گا کی بیہار کے اس دھرتی پر سرکار کس کی بنتی ہے تو فیلال کے لیے مجھے دیجئے اجازت دیکھتے ہیں نیشن نیوز دھنیواد